دوستو کئی سوال سب دوستو آٹھ اکتوبر سو انیسی چورنوے کے دن انڈیا کے ہاریانہ شہر میں ایک خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کا نام درورتی رکھ لیتے ہیں درورتی اپنی بچپن کی زندگی انڈیا میں گزار لیتا ہے پرائیمری ایڈگیشن بھی انڈیا سے کر لیتا ہے پھر ہائر سیکنڈری ایڈگیشن کے لیے وہ جرمن ہی چلا جاتا ہے جرمن ہی میں وہ الیکٹریکل انجنیرنگ میں ڈگری کر لیتا ہے درورتی ایک یوٹیوبر ہے ویلاغر بھی ہے اور اس کے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ ہے جو کچھ بیان کرتا ہے وہ سو پرسنٹ ایتنٹک چیزیں بیان کرتا ہے اس نے دوہزار بارہ میں ایک مین چینل سٹارٹ کی درورتی کے نام سے اس پر ترٹین پائنٹ فائف ملین سبسکرائبر آج تک موجود ہے اور اس کے علاوہ اس نے دوسرے چینل بھی سٹارٹ کی درورتی ویلاغر کے نام سے اس پر ٹو پائنٹ ون فائف ملین سبسکرائبر موجود ہے آج کی ڈیٹ تک سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس نے تیسری چینل بھی سٹارٹ کی ہے جو اس کا تیسری چینل بھی چل رہا ہے درورتی شارٹس کے نام سے اس پر 2.15 ملین سبسکرائبر موجود ہے ویورشپ کی بات کی جائے تو اس کے ٹوٹل یعنی ٹوٹل ویوز اس کے مین چینل پر ٹوٹل ویوز 1.92 بلین ویوز ہے اس کے علاوہ اگر کمبائن کی بات کی جائے کمبائن ویورشپ کی بات کی جائے تو کمبائن اس کے تینوں چینل پر کمبائن ویوز جو ہے وہ 4.30 بلین ویوز موجود ہے یہ تو درورتی کی بیوگرافی ہو گئی اس کے علاوہ میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تمنیل کے بارے میں بتاؤں گا کہ درورتی تمنیل کیسے بناتا ہے تو تمنیل بنانے کے لئے ہم موبائل کی سکرین پر چلے جاتے ہیں تو چلے موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں تو دوستو ہم آج یہی تمنیل بنائیں گے اپنی موبائل میں تو چلے سب سے پلسٹور سے ایک اپ ڈانلوڈ کرتے ہیں ہم پلسٹور پر آگئے ہیں تو پلسٹور میں آپ نے لکھنا ہے پیزل لیب اگزل لیب یہ آگیا ہے اس پر ہم نے کلک کرنا ہے تو ابھی یہ جو اے پہ یہ اے پہ یہ آپ نے دانلوڈ کرنا ہے میرے ساتھ پہلے سے دانلوڈ ہے تو میں یہاں پہ صرف اوپن کرتا ہوں میرے پاس یہ آگیا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے جانا ہے یہ تری ڈاٹ جو کورنل میں آپ کو نظر آرہے اس پہ اپنے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آجائے امیس سائز آپ کو نظر آرہا ہے امیس سائز پہ اپنے کلک کرنا ہے امیس سائز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو ڈاٹ ہیں یہ ٹرائنگل ٹائپ شیپ اس پہ اپنے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یوٹیوب تمنیل پہ جانا ہے یوٹیوب تمنیل پہ کلک کرنے کے بعد آپ اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد اس کو ہٹانا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک شیپ بنانی ہے وہ شیپ کیا بنانی ہے یہی شیپ تو ہم نے یہی شیپ اس طرح کرتے ہیں تھوڑا اس کو یہاں کرتے ہیں اس کو کلر دیتے ہیں اب کلر دینے کے بعد یعنی بلیک کلر اس کو دیتے ہیں اب یہ میں نے بلیک کلر دیا ہے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے روٹیٹ کے آپشن پہ روٹوٹ کے آپشن پہ جائیں گے تو آپ اس کو ایک کسی اینگل سے روٹیٹ کریں گے تو میں اس کو ایک سو یعنی ایک سو چھے ایک سو سات اینگل سے میں نے روٹیٹ کیا ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ اس طرح لگانا ہے اب میں نے جانا ہے یہاں پہ سے گیلری سیلیکٹ کرتا ہوں گیلری سے میں ایک پکچر لے کے آتا ہوں یہ پکچر میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو یہ پکچر اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اب اس کو تھوڑا زوم کرتے اتنا بڑھا کرتے اس کو یا اس کو روٹیٹ بھی کرتے ہیں اس کو بھی روٹیٹ کرتے ایک انگل سے اس کو سات انگل سے میں نے روٹیٹ کیا ہے تو اس کو ادھر بڑھا کرتے ہیں اس کو اس طرح سیٹ کرنا ہے اب آپ نے کرنا ہے اس کو اپیسٹی کو کم کرتے ہیں یہاں تک لے کے آتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے اس کو پکچر لے کے آتے ہیں ضرورت کی پکچر یہاں سے ضرورت کی پکچر ہم لے کے آتے ہیں ضرورت کی پکچر ہم لے کے آتے ہیں یہ پکچر میں نے لیا ہے اس کو تھوڑا کراپ کرتے ہیں اس طرح میں نے کراپ کیا ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں میں نے یہاں پہ سٹ کیا ہے اس کے بعد ایک دوسرا ہم شیپ بناتے ہیں دوسرا شیپ بنایا اس کو ہم کلر دیتے ہیں کلر ہم نے اس کو ریڈ دینا ہے ریڈ کلر اس کے لئے سلٹ کیا اس کو ڈن کرتے ہیں نیچے جا کے ہم اس کو ٹھوڑا روٹیٹ کرتے ہیں وہیں انگل سے سیون پہ کر لیتے ہیں سٹ کر چکا ہو تو ڈن کرتے ہیں ڈن کرنے کے بعد آپ نے لیئر پہ جانا ہے لیئر میں آپ اپنے کیا کرنا ہے لیئر میں سب سے ٹاپ پہ جانا وہ یہ یہ پکچر آپ نے سب سے ٹاپ پہ لانا ہے اس کو اس کے بعد لانا ہے میں نے اس طرح سٹ کیا ہے اس کو اب ہم لاغ کرتے ہیں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ چلے جائے تو اس کو یہاں پہ سٹ کیا ہے اب چلتے ہیں یہ یہ جو کلر ہے یہ یہ کلر میں چینج کرنا ہے تو کلر یہاں سے میں چینج کرتا ہوں بلو کرتا ہوں یہ کلر میں نے بنا دیا ہے اس کے بعد آپ پکچر آدھانی کی پکچر کو ایڈ کرنا ہے یہ والا پکچر ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ڈن کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں یہاں پہ لگاتے ہیں اب اس کے بعد ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ کو یہاں سے ہم ایڈ کریں گے ٹیکسٹ میں ہم لکھتے ہیں آہ اس آدھانی آدھانیاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ڈن کرتے ہیں یہاں پہ ڈن کرتے ہیں یہاں سے آپ نے اس کے لئے فانٹ سلیکٹ کرنا ہے ہم سلیکٹ کریں تو یہ فانٹ ہو گیا آپ کا تو میں مائی فانٹ یہاں سے میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں اس پہ ڈن کرتے ہیں تھوڑا سائز بڑھاتے ہیں اس کو بڑھانے کے لئے یہ میں نے سائز بڑھا دیا ہے یہ میں نے سائز بڑھا دیا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دوسرا ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ یہاں سے جاڑنا ہے تو یہ میں نے یہ کی ہے ڈائے ہم د لیا ہے اب اس کو کلر بھی اپنے فانٹ چینج کرنا ہے اسے نہ ہی فانٹ پہ جائیں گا یہاں سے میں یہ خray کرتا ہوں یہ یوں گیا اوکا فانٹ اس کے بعد سائز یہاں سے ہاں چینج کرتے ہیں اس کے بعد یہ ڈن کرتے ہیں اس کے بعد اب بیگرونٹ پہ لکھیں کے بڑھا جائیں گے وہ بلیک سیلیکٹ کرنا ہے بلیک بیگرونڈ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اور اس کا یہ ٹیکسٹ کا جو کلر ہے وہ اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں وہ یلو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے یلو کلر سیلیکٹ کیا ہے یہاں تک تو ہو گیا کام اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد پکچر ایٹ کرنا ہے ایک اور پکچر یہ جو ہینڈ اینڈ برگ ہینڈ اینڈ برگ یہاں سے پکچر میں سے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں چھوٹا کرنے کے بعد اب ہم لیئر پہ جائیں گے لیئر میں ہم یہ کریں تو اس کو ایک ہی ہے تھوڑا انگل سے روٹیٹ کرتے ہیں تھوڑا تو یہاں سے میں نے یہ کیا ہے اس کے بعد اپنے ٹیکسٹ پہ جانا ہے ٹیکسٹ میں جانے کے بعد یہاں سے یہاں سے فائر کو سیلیکٹ کرنا ہے جو فائر سرچ کرتے ہیں یہ میں نے فائر کو سرچ کرتے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو تھوڑا زوم کرنا ہے بڑا کرنا ہے تو اس کو ہم اس کا سائز تھوڑا ہم چینج کرتے ہیں چل جی یہ آپ کا ہو گیا اب اس کو یہ تو اب تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو سیو کرتا ہوں یہاں سے یہاں سے آپ نے کرنا ہے سیو اور یہاں سے سیو کو گیلری سیو انہی یعنی آپ کا کام ہو گیا ہے